اسلام علیکم ناظرین ایک در ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطرک لاؤ آپ گرمیں کیسے بنا سکتے آئیے جانتے ہیں اس میں تین کلاس کے قریب میں نے پانی لیا تین کلاس کے قریب پانی لینے کے بعد آپ نے دو بڑے کھانے کے چمچ اس کے اندر سوک کے ڈالنے اور دو بڑے کھانے کے چمچ خوشت دنیا اور اس کے اندر دو ادت میں نے ٹماتر میڈیم سینس کے لیے تھے وہ بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دیئے اب اس کو میڈیم فریم کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اور اس کو اتنی طرف پانی کو پکنے دیں گے کہ پانی تین کلاس ہے تقریباً دو کلاس ہمارے پاس پانی تیار ہو جائے پانی کی مقدار آپ اس حساب سے رکھیں گے کہ جس حساب سے آپ کے پاس چاول ہے اس حساب سے پھر آپ پانی کی مقدار رکھیں گے میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب چاول لیا ہے اور آدھا کلو کے قریب ہی میرے پاس مطر ہے اور اس حساب سے پھر میں نے پانی کی مقدار رکھیا آپ کے پاس اگر چاولوں کی مقدار زیادہ تو پھر آپ اس حساب سے چاولوں کی مقدار رکھیں گے پانی کی مقدار رکھیں گے چاولوں کے حساب سے اب جو پانی ہمارے پاس تیار ہو گیا تھا اس کو ہم نے کر لینا ہے بہت اچھا طریقے سے سٹین سٹین کرنے کے بعد اب یہی پانی ہم چاولوں کے اندر استعمال کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ کا چوتہ حیثہ کوکنگ آئے ایک کپ کا چوتہ حیثہ کوکنگ آئے لینے کے بعد ہم اس کے اندر دانیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور اس کو کارلیں گے براؤن اس کے بعد ہم اس کے اندر دانیں گے میکس ثابت گرمہ سادہ جس میں ہیں بڑی علاچی چھوٹی علاچی ثابت کاری مرچے میرے پاس لونگ ہیں اور تیس پاپ ہے جب پیاز کے پر براؤن کلر آ گیا ہے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیسن اور ادرک کے پیسٹ کے مقدام میں پاس ایک بڑا کھانے کے چمچ میں نے رکھی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مطر مطر کو ہلکا سا ہم بھون لیں گے مطر کو جب آپ نے پانچ منٹ بھون لیا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل کرو گے نمک نمک کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی گریبن ایک کپ کا چوتھا حصہ بلکل آپ اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ڈکن کے ساتھ تھوڑی ترک لیے کور کر دیں گے تاکہ پیاز کا پانی پیاز کا کلر بہت اچھے طریقے سے نکل آئے اور جب چاول ہمارے تیار ہو تو چاولوں کے اوپر ایک بہت اچھا سا گوڑن کے لگا جائے پانچ منٹ کور رکھنے کے بعد ہم مزید اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے وہی پانی ہم شامل کریں گے جو ہم نے ٹماتر اور خشک دنیا اور سوپ والا پانی تیار کیا تھا وہی پانی ہم شاملوں کے اندر شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ڈکن کے ساتھ کور کر دیں گے تاکہ پانی میں اوبار جلدی سے آجئے اور ہم اس کے اندر شامل کر لیں ان کے شاملuh کو پہلے میں نے آدھا گھنٹ پانی میں ٹپ کر کے رکھا تھا اس لئے چاول بہت جلتی تیار ہو جائیں گے پانیم کمل طور پر ہشک ہو گیا ہے یہاں پر چاولوں کو دم لگانے سے پہلے آپ اسکندر شامل کرو گے آدھی کٹھی کے برابر آپ اسکندر پودینہ شامل کرو گے اور تھوڑی سے سبس ملچے تکلیب پان سے چھے سبس ملچے آپ شامل کریں گے اس کے بعد ہم چاولوں کو لگا دیں گے دم کے اوپر پودینہ اور سبس ملچے ضرور شامل کریں اسے چاولوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے آپ چاولوں کو دم کے اوپر لگا دیں گے مٹر پلاو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن مجھے سب سے آسان اور ساتھا طریقہ مٹر پلاو بنانے کا یہی لگتا ہے اگر آپ اس کے اندرے سور ملچ اور بہت زیادہ سرگرہ مسالہ یہ سبس ملچے آپ اس کے اندرے شامل کر دو گے تو اس کا جو اپنا ایک ٹیسٹ ہے وہ بلکل ہتم ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ساتھا سی طریقے سے کھانا دیار کیا جائے تو اس کا اپنا جو اوڈیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بینجوائے کر سکتے ہیں آپ بھی ایک تپس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایکسپیئنس میں سے ضرور شئر کریں کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا پوچھ رہے ہیں اس نے مسکراتے نہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کا سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ